بات بڑی سمپل ہے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ what is their complication کہ کشمیر کو انہوں نے اپنا اٹو ٹنگ حصہ اپنے کانسٹیوشن میں انکوپریٹ کر لیا ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کے اگر ہم کشمیر کا قوز پلیٹ کریں گے I'm sorry to say nothing will happen out of it آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے پاکستان اور بھارت کو دیرینہ مسئلہ کشمیر کو حل کر لینا چاہیے رسال پور میں گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو بابکار طریقے سے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر میں انسانی علمیہ کو منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے تاہم آون کے لیے ہماری خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر عوامی امنگوں کے مطابق پوراون طریقے سے حل کرنا چاہیے آرمی چیف کا یہ کہنا ہے تو مسئلہ کشمیر کا پوراون حل آخر کیسے ممکن ہے برگیڈیر صاحب مسئلہ کشمیر کا پوراون حل آخر تو ایک ہی طرح ممکن ہے ممکنات میں سے چیزیں ہیں اس میں آپ کو یونائٹی نیشنز کی جو پول اپنا پہلے جو پلائمس سائیڈ کے حساب سے اور مختلف تریب مختلف ادوار میں 1948 سے لے کے 1955 تک جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں بلکہ یہی نہیں محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ جب تھی تو انہوں نے اپنی اسمبلی میں قرارداد پاس کی دی کہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ تنیکس کر دیا جائے نیشن کی ایک ریزولیشن نوبر نائنٹی ون آگے دی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دسپیوٹڈ ایریا ہے یہ کسی ملک کے ساتھ میں نہیں سکتا اگر یونائٹی نیشنز نے لیٹس کی یہی کہہ دیا کہ دسپیوٹڈ ایریا ہے تو اس کے بعد پھر کیا طریقہ رہی ہے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لوگ جو چاہ رہے ہیں رائٹ آف سیلوڈ ایٹرمنیشن کیتا ہے تو یونائٹی نیشن کا چارٹر اٹھا کے پڑھیں تو بڑا کلائر ایٹرمنیشن کے لیے کسی حکومت خلاف اتیار پڑھاتے ہیں اور وہ مجورٹی پہ منصر ہوتا ہے اور وہاں پہ پاپولیشن کا پرسنٹیج بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اگر زیادہ ہوتی ہے جیسے ویلی میں اگر آپ جائیں گی تو آپ کو کوئی ایٹی سکس پرسن مسلمان ملیں گے اگر آپ جمہو سے نیچے جائیں گی تو وہاں پہ سکسٹی تری پرسن مسلمان ملیں گے تو ٹوٹل ایوریج نکال نے کہاں پہ جا کے بیٹھتی ہے تو یہ تو یو این کا چارٹر کہتا ہے کہ آپ ان کو رائٹ اف سیل بیٹرمنیشن دے جو اس سے پہلے یو این نے دیا ایست امور میں دیا ساؤت سودان میں دیا لیکن اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ جو لیمٹیشنز ایڈڈ ہیں اس کے ساتھ جو کلاؤز ایڈڈ ہیں ان کلاؤزز کو پورا کرنے کے لیے کونسی سپرویجن ہوگی ایس کلاؤزز کو پورا کرنے کے لیے یو این او نے انیس ایک نائنٹین فیفٹی ون میں ایک عربیٹریشن جنرل بھی اپوائنٹ کیا دیا تھا اور ایک کانسل بھی بتا دیتی ہے چار ملکوں کا ایک وفت بھی بتا دیا تھا اب اس میں یہاں پہ جو سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کو وہ پہلے بھی ایکسپٹیبل تھا پاکستان ابھی بھی ایکسپٹ کر لے گا لیکن کیا وہ انڈیا کو ایکسپٹیبل ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے جو دیکھنے کیا وہ یہ ہے کہ اگر یونیٹی نیشن کی خراردادوں کے مطابق مستقوال ہونا ہے تو آپ کو دی انڈکشن کرنی ہے وہاں سے فوجوں کی اب پاکستان نے تو فوج لیول جو مینٹین کی ہوئی ہے وہ بورڈر کے ساتھ ساتھ ہے اس کے لیے سپرویگن چاہیے اس کے لیے ایک ایک افیکٹیو بورڈن چاہیے آر بیٹریشن میں کیا ہوگا تو پہلے بھی ہو چکی ہے باتچیت کا تو جیسے یونیٹی نیشن کے سیکیورٹی کانسل کے ساتھ اپنا یونیٹی نیشن سیکنڈ جنرل لکھا گیا کہ آر بیٹریشن کرانے کی تیار ہوں تو وہ جو آر بیٹریشن ہوگی وہ تو ہوگی کہ آپ اس طریقے کار سے سکو کریں جو پہلے ہی وضا کر دیا گیا اب یہاں پہ ایک اور سوال اس سوال جو پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیا کے لیے بھی لمحے فکر ہے یو این او کے لیے بھی لمحے فکر میر صاحب جس طرح بھی زیغم خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ تین فریق ہیں مسئلہ کشمیر کا کوئی ایک یا دو فریق نہیں ہے تو تینوں فریقین کا معاملے پر اتفاق ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ پورامن طریقے سے حل ہو ڈیڈ لوگ کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا تو پورامن حل آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جی فریق چار ہے آپ کے کشمیری جو ازاد کشمیر میں ہیں اوکیپائٹ کشمیر میں ہیں وہ ہمیں اوکیپائٹ کشمیر کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں گورنمنٹ اف انڈیا گورنمنٹ اف پاکستان اس پہ بہت ٹریک ٹو پہ باتیں ہو چکی ہیں اور بیسکلی وہ زیر زبر پہ اڑک جاتے ہیں بات بڑی سمپل ہے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ وہٹ اس دیر کامپلیکیشن دیر کامپلیکیشن ہے کہ کشمیر کو انہوں نے اپنا اٹو ٹنگ حصہ اپنے کانسٹیوشن میں انکوپریٹ کر لیا ہے وہ جب تک پارلمنٹ نہیں کرے گی یہ اس کا حل ہو نہیں سکتا اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہم شور کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کہ جی وہاں یہ ہو رہا ہے ریسٹ او دو ورلڈ ہم بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں جب کوئی جھٹکا لگتا ہے جس طرح بھی تھری سیون زیرو کی بات ہمارے پاس تین زبردست سنٹرز تھے کشمیر سنٹر برسلز کشمیر سنٹر لنڈن اور کشمیر سنٹر واشنگٹن یہ ہمارے ان اوفیشو ایمبسیز تھی ہم نے ان کو بند کر دیا اور ہندوستان کا جو موقف تھا وہ اب پریڈومنیٹ کرتا ہے پورے ورلڈ کے اندر یورپین یونین کے اندر ہم جب کنڈکٹ کرتے تھے کشمیر سنٹرز کے سیمن آز اور ہم نے بیٹالیس میمبرز او یورپین پارلمنٹ ہم ان کے آگے لے کے گئے ماسکریوز یہ پیلیٹس فورس ماریجز اور ہم لے کے گئے تصویریں ہم لگاتے تھے اس کے اندر یورپین یونین کے اندر سیمینارز ہوتے تھے ڈسکورسز ہوتے تھے ہم نے وہ بند کر دیے کیوں پینی وائز ان پاؤنٹ فولش پاکستان کے اندر بیٹھ کے اگر ہم کشمیر کا قوز پلیٹ کریں گے ہم سوری ٹو سے ہمیں یہ چیز انٹرنیشنل پورڈیومز پر لے کے جانی ہے لوگوں کو اویرنیس اور ری اویرنیس کرنی ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے ہم سب بات کرتے ہیں ان کی اٹراسٹی کی ہم سب بات کرتے ہیں ان کی انہیومینیٹی کی اور جو پولیس کا ایکشن ہوا ہے اور یہ جو ابھی تک لوگ ڈاؤن چل رہا ہے why is the world not taking any notice because ہم اس کو اتنا پش نہیں کر رہے ہم کوئی پش نہیں کر رہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی کشمیر ڈیسک ایمبیسیز میں لگا کے and that'll be the you know the final solution no it won't be the final solution جب تک ہم people to people contact with the officials of the foreign government نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بالکل صحیح بات کیے ایک چھوٹا کتا گم ہو جاتا ہے ایک بچہ گم ہو جاتا ہے تو پوری ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ یہ مسئلہ پورامن طریقے سے حل ہو جائے جس کے لیے پاکستان نے بارہا ایفرٹس بھی کی اور اپنے طور پر آواز بھی اٹھائی لیکن کوئی کارگر ثابت نہیں ہو سکا کوئی بھی طریقہ تو اب کیا پوسیبلیٹیز ہے سلمہ میں تو کہتا ہوں اس میں پانچ فریق ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو بون آف کونٹینشن ہے بیٹوین انڈیا اور پاکستان یہ برطانیہ چھوڑ کے گیا جب برطانیہ کی حکومت تھی اور اس وقت تقسی میں ہند ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ برطانیہ ہماری لارڈ ماؤنڈ بیٹن اور ریڈ کلیف کو پیچھے چھوڑ گئے گرداس پور نے بھی پاکستان کا حصہ ہونا تھا کشمیر جو اکوپائٹ کشمیر ہے انڈیا کے زیر تسلط ہے اس نے بھی پاکستان کا حصہ ہونا تھا تو اس میں برطانیہ کو بھی فریق بنانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ اصل میں تو مسئلہ یہ تم نے چھوڑا ہے اور تم اتنے چیمپین بنتے ہو ہیومن رائٹس کے تو آپ ذرا یہ مسئلہ تو حل کروائے نا آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ ایک سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اور لائف ٹائم وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کرونا کی وجہ سے جب لوگ ڈاؤنز لگے ہیں تو لوگوں کو ایک ہفتہ دو ہفتہ اپنے گھروں میں مقید ہونے میں کتنی پرابلم آئی ہے کتنے کاروبار خراب ہوئے ہیں بچے سکول نہیں جا پا رہے تو بھئی دنیا کا ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں پہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور وہاں پہ لوگ ڈاؤن اور کرفیو لگا ہوا ہے تو خدارہ دنیا کو بھی عالمی طاقتوں کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے یو اینو کیا ہے یو اینو بلکل ایک دمی امریکہ کا وہ کوئی مسئلہ کال نہیں کروا سکتا دنیا میں آج تک کوئی ایسا تصفیہ نہیں ہے ملکوں کے درمیان جو یو اینو نے کرانا ہے جو یو اینو نے کروایا ہو تو یہ یو اینو کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیریوں کی استثباب رائے کی ذریعہ جو ہے وہ ان کے حقوق دیے جائے وہ جیتے جاگتے انسان ہے